موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والموصلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان لیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ ان چالیسویں نشست ہے اس نشست میں رب العالمین کا ایک عظیم نام الحسیب سے متعلق پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورة سورة النساء میں بیان فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ رب العالمین کا ایک نام الحسیب ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات میں مذکور ہے اللہ رب العالمین نے سورة الاحزاب میں بیان فرمایا سورة الانفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تینوں آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو قوت پہنچانے والی بات فرمائی ہیں ذہنی اعتبار سے اور انہیں شرح صدر کردینے والی بات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اعتبار سے ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہی حسیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لئے الحسیب ہے اس کا ہماری زندگی میں اس طرح سے اثر ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو کسی بھی طرح کی طاقت ہو بحیثت انسان فطری طور پر ایک طرح کا خوف رہتا ہے ایسا دنیا ہے کہ انسان کے دل میں ڈر ہی نہ ہوں انسان سام سے بچھو سے شیر سے اور دیگر موزی جانوروں سے ڈرتا ہے کسی حادثی سے ڈرتا ہے کبھی کسی معاملے سے وہ ڈر جاتا ہے فطری خوف ہونا ایک الگ سی بات ہے لیکن اس کے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے جو پوری کائنات خالق مدبر اور معبود برحق ہے اللہ رب العالمین الحسیب ہے وہ میرے لے کافی ہو جائے گا اتنا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے سورة عالی عمران میں بیان فرمایا اللذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حزبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے ہی کہا کہ حزبنا اللہ و نعم الوکیل اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ علیہ السلام کی نگرانی میں غزوہ احد کی لے گئے تھے واپسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کوئی جھوٹی خبر ملی یہ کچھ لوگ ان کے تعاقب میں اور ان کا پیسہ کرتے ہوئے دوبارہ آ رہی ہیں آپ علیہ السلام اور صحابہ باوجود تھکے ماندے ہیں اور ذہنی اور جسمانی اعتبار سے ہر طرح سے تھکے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں سے یہ بات نکلی حضبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ رب العالمین ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہتنین کا حساس ہے اللہ سبحانہ وتعالی الحسیب ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ٹھوس ایمان ہونا چاہیے علیس اللہ بکافن عبدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اللہ رب العالمین الحسیب ہے اللہ رب العالمین ہر معاملے میں کافی ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین الحسیب ہے اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب کا حساب کتاب لے گا اللہ رب العالمین نے سورة الانبیاء میں بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَةٌ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِينَ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کل قیامت کے دن میزان رکھے جائیں گے انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا انسان کی نیکیاں اور اس کی جو برائیاں جس دفتر میں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو تولا جائے گا اور رائے کے دانے کے برابر عمل بھی کسی کا فوت نہیں ہوگا کوئی چیز غائب نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ حساب کتاب کے لئے ہم کافی ہیں بات ایسی نہیں ہے کہ کرونوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے کب تک ان کا حساب کتاب لیا جائے گا نہیں اللہ رب العالمین نے سطلعہ نعام میں بیان فرمایا وَكَوَى أَسْرَحُ الْحَاسِبِينَ اللہ رب العالمین حساب کتاب لینے والوں میں سب سے جلد حساب کتاب لینے والوں میں سے ہیں اللہ رب العالمین الحسیب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سبوں کے لئے کافی ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جتنا ہمارے لئے جو لکھ رکھا ہیں چاہے وہ ہماری جسمانی قوت کی بات ہوں ہمارے بیوی بچوں کی بات ہوں ہمارے معاشرت زندگی کی بات ہوں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے لکھ رکھا ہے ایک مسلمان کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے قانے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے لئے کافی ہے اللہ رب العالمین مجھے مزید عطا کرے گا یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا جب انہیں کوئی چیز دی جاتی ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی جو ہم کو عطا کیا وہ ہمارے لئے کافی ہے لیکن یہ اس سے مو مڑ لیتے ہیں چھوٹی سی چیز ملنے سے مو مڑ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے صورت التوبہ میں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُمْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمْ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین سے متعلق کہا اللہ کے طرف سے جو ان کو ملتا ہے اور رسول اللہ جو ان کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو ان کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے جتنا اللہ نے میرے لئے دیا ہے وہ میرے لئے بہت ہے لیکن ایک منافق اور ایک کافر ایسی بات نہیں کہتا ہے وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے متعلق دیکھے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میرے لئے اللہ رب العالمین کافی ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے مزید عطا کریں گے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی حصیب ہے انسان سے متعلق ساری چیزوں کا علم صرف رب العالمین ہی کو ہے پوری کائنات سے متعلق خصوصا انسان سے متعلق اس لئے کے بعد ہمارے اپنی چل رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے کافی ہے ایک بندے سے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہے اسی لئے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں متفقن علی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کی تعریف کرنے کے لئے جب اسے ضروری ہو جائیں اور لازمی طور پر اس کی تعریف کرنا پڑیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعریف کرتے وقت ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے یا الفاظ ادا کرنا چاہیے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں احسیبو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی ہیں جو اس کے لئے کافی ہوتا ہے جو اس کے حساب کتاب سے واقف ہیں اس کے زندگی سے واقف ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی کا تسکیہ نہیں کرتے ہیں ہم تعریفی کلمات اور حمد و سنہ صرف رب العالمین کی کرتے ہیں رہا انسان کا معاملہ ہم اس کے ظاہرے پر فیصلہ کرتے ہیں اس کے اصل معاملات کیا ہیں اس کی تہمیں نہیں جانا چاہیے وہ صرف رب العالمین ہیں اس کے لئے کافی ہوتا ہوں اللہ ہی اس سے واقف ہوتے ہیں اللہ ہی اس سے حساب کتاب لینے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین الحسیب ہے وہ ہمارے لئے ہر معاملے میں کافی ہیں بند کمرے میں ہو اور بلکل چورہے میں ہو ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے ہمارے یقین میں یہ بات آنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے اسمائی حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اسے اپنی زندگی میں لانے اس پر یقین رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں